دوستو پاکستان میں تبانائی کا شعبہ یعنی پاور سیکٹر طویل عرصے سے گونگو مسائل کا شکار رہا ہے کبھی بلیک آؤٹ ہو جاتے ہیں کبھی گردشی کرزوں کی بات آ جاتی ہے غرضے کے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کو پریشانی رہتی ہے خود حکومت بھی بہت پریشان ہے اس حوالے سے گردشی کرزہ کوئی چوبیس سو ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اب اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں ان وجوہات کا تعین کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات کسی ماہر سے کروائی جائے تو ہمارے ساتھ آج جو ماہر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر خاکان نجیب ایکانومسٹ ہیں ریسرچ میں مصروف ہیں اس کے ساتھ ساتھ اخبارات میں مزامین بھی لکھتے رہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر خاکان نجیب سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں تبانائی یا پاور سیکٹر جو ہے اس کے چیدہ چیدہ مسائل کیا ہیں پاور سیکٹر میں دیکھیں سب سے جو اہم مسئلہ ہے جس کو ہمیں حل کرنا ہے بیکوز وہ ریکارنگ ہے اور اس کو اس لیے میں اہم سمجھتا ہوں وہ ہے کہ ڈسکوز کے لیول پہ جو کلیکشن ہے وہ اس وقت ایف آئی ٹوینٹی میں جو ہمارا مالیاتی سال ختم ہوا ہے وہ صرف اٹھاسی فیصد تھی اور اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ سو روپے کا بل گیا تو اٹھاسی روپے واپس آئے اور جبکہ آپ نے پے سو روپے کرنے ہیں اپنے پروڈیوسر کو اب اسی طرح ہمارے کچھ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاؤسز ہیں یہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاؤسز بھی زیادہ ہیں کمپیر ٹو جو آپ کو آلیڈی ٹیریف میں الاؤڈ ہیں ٹیریف میں ساڑھے پندرہ فیصد الاؤڈ ہیں آپ کے تقریباً انیس ساڑھے قریب ہیں یہ دونوں ملا کے تقریباً ایک سو پچاسی ارب سے دو سو ارب کا سرکلر ڈیٹ یعنی کہ انیفیشنسیز کی مد میں ایڈ کرتے ہیں سو یہ میجر سٹرکچرل ایشو ہے جو کہ پاور سیکٹر میں اس کے علاوہ سبسڈی کی بجٹنگ بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے ہم حکومت تین سو یونٹس تک استعمال کرنے والے سارفین کو ایک سبسڈی دیتی ہے حکومت بلوچستان ٹیوب ویل کی مد میں ایک سبسڈی دیتی ہے حکومت ایگری کلچر ٹیوب ویل کی مد میں ایک سبسڈی دیتی ہے ان سب سبسڈیوں کا جو حجم ہے وہ تقریباً اس سال فور اگزامپل ایڈ سو پونے دو سو ارب کے قریب بجٹ میں رکھا گیا ہے پر ایکچول میں اس کا جو حجم ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس حجم کا زیادہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں سو ان کو بھی سبسڈی کو پروپرلی رکھنا اور چینج کرنا جب تبدیلی آ جائے ٹیرف میں تھرو آؤٹ تیئر بہت ضروری ہے اور تیسرا جو سب سے اہم مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے ٹیرف کا بروقت اجرا کرنا حکومت ڈیلے کر دیتی ہے کبھی کبھی بیکاوز انفلیشن اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو آٹومیٹسٹی دینے کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اور اس کی آٹومیٹسٹی نہ ہونا اور ڈیلے ہونا جو کہ سالانہ ٹیرف ہے کوارٹرلی ٹیرف ہے اور فیول پرائس اڈجیسمنٹ یہ بھی ہماری سرکلر ڈیٹ اور بجلی کی ان افیشنسی میں ایڈ کرتا ہے اور فینینشل سیکٹر کو ڈیفیکلٹی میں ڈالتا ہے خاکان یہ بتائی گا کہ وقتاں فوقتاں بلیک آؤٹ ہوتے رہتے ہیں ملک اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیا کوئی تقنیکی نقائص ہیں یا اس میں ہماری جو ٹرانسمیشن لائنس ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ بہت عرصے سے تازہ انویسمنٹ نہیں ہوئی آپ گریڈیشن نہیں ہوئی کیا وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے سو لیٹس انڈرسٹینڈ کیا ہوا کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں ہم تقریباً بائیس ہزار میگا وارٹ کی نیم پلیٹ کپیسٹی پر آپریٹ کر رہے تھے ہم نے اس کپیسٹی کو دوہزار بیس میں تقریباً پینتیس ہزار نیم پلیٹ کپیسٹی کر دیا ہے نیم پلیٹ سے مطلب ہے یہ ہر وقت اویلیبل ہے بٹ اس میں سے یوزج ڈیفر کر جاتی ہے جیسے کئی دفعہ ڈیمز میں پانی موجود ہوتا ہے وہ تقریباً دوہزار اٹھارہ میں اٹھارہ ہزار سے بڑھنا شروع ہو گئی تھی کچھ پروجیکٹس چل رہے تھے وہ تقریباً تئیس ہزار میگا وارٹ کی ہے اور یہ بڑھانا جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ٹائم بھی درکار کرتا ہے اور انویسمنٹ بھی درکار کرتا ہے اور اس میں ایک قلیدی کردار ہے انٹی ڈی سی کا جو کہ ہماری نیشنل ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کمپنی یہ کپیسٹی تقریباً تئیس ہزار پلس پہ آپریٹ کر رہی ہے جو کہ ہماری ایک ایوریج ڈیمانڈ کو میٹ کر رہی ہے پر اس کو گاہے بگاہے بڑھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ سسٹم میں سٹیبلیٹی کرنا جو ہے وہ اور بھی بہت کچھ درکار کرتا ہے یہ کیسکیڈنگ آپ نے سنی ہوگی کہ اگر گدو جاتا ہے تو باقی سارے کیسکیڈنگ میں چلے جاتے ہیں تو ٹیکنکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے بھی آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے کہیں کہیں پہ بجلی کے نظام کو کٹ کرنا ہے کہ یہ کیسکیڈنگ بھی نہ ہو سو آبیسلی اب آپ کو یعنی کہ سمارٹ سسٹمز کی طرف جانا ہے جب ہم بات کریں گے سلوشنز کی سو دس اینادر ایمپورٹنٹ ایریا it's not only ٹرانسمیشن but it's also how you isolate اگر کہیں پہ پرابلم اگزسٹ کرتی ہے یا اکر کر جاتی ہے جس سے frequency drop کرتی ہے ایک ایریا میں اور اس کو آپ isolate کرسکیں یا ring fence کرسکیں تاکہ آپ کا باقی سسٹم جو ہے وہ intact رہے لیکن خاکان یہ جو تازہ ترین blackout ہوا تھا ملک بھر میں 9 جنوری کو جس سے تمام ملک اندھیروں میں ڈوب گیا تھا ایسے لگتا تھا کہ ہم stone age میں واپس چلے گئے ہیں تو یہ کس چیز کے غمازی کرتے ہیں کس چیز کی reflection ہے اس قسم کا طویل breakdown یہ reflection ہے کہ سارا جو نظام ہے بجلی کا وہ آپ نے state کے control میں رکھا ہوا ہے آپ کی production کا ایک major فیصد حصہ جینکوز کا ہائیڈل کا کول کا یہ سارا آپ کے sector جو ہے یہ حکومت کے پاس ہے transmission completely یعنی کے national transmission dispatch company آپ کے again state کے control میں discos سارے state کے پاس ہیں یہ reflection ہے کہ آپ نے اس system کو unbundle تو کیا یعنی کہ وابدہ سے آپ unbundle کر کے corporatization میں لے آئے جو کہ complete نہ ہو سکی because یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ state run companies ہیں اور state کی طرح ہی چل رہی ہیں پر آپ اس کا جو تیسرا step تھا کہ یہ private sector میں یہ efficient ہاتھوں میں جاتا اس میں technological upgradation ہوتی اس میں investment ہوتی اس میں وہ لوگ آکے کام کر سکتے جو کہ smart metering smart wiring smart technologies لا سکتے وہ نہیں کر سکے دیکھیں حکومت میں رہتے ہوئے جتنا مرضی اچھی performance آپ کر لیں آپ کو paper rules ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو hiring کی جو difficulties ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی کوئی بھی hiring اور firing حکومت میں اس طرح نہیں ہو سکتی کوئی بھی smart technology کا اجرہ اس swiftness سے نہیں ہو سکتا یہ سارے مسائل رہے پر corporatization نے کچھ چیزوں کو بہتر بھی کیا بہتر بھی کیا بہتر کچھ چیزوں کو slow بھی کیا اور ہمیں difficulty ہمیشہ یہ رہی کہ جو HR ہے اس سب کی وہ ابھی تک اسی طرح چل رہی ہے جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ discos corporate entities ہیں اب آپ کبھی یہ تو نہیں سن سکتے کہ ICIS سے بندہ جو ہے وہ lever brothers میں move ہو گیا you have to leave one job you have to go to the other ابھی بھی PEP کو یہ system کو manage کر دی ہے جہاں لاہور سے گجرا والا یا گجرا والا سے کہیں postings ہو جاتی ہیں so corporate entities ہوتے ہوئے بھی ہم corporate entities نہیں بنا سکے اچھا خاکان آپ جن مسائل کی بات کر رہے ہیں اس سے ایک بات اُبھر کے سامنے آرہے کہ یہ شاید کسی خاص mindset کی اکاسی ہے جس کو بابو کریسی کہتے ہیں یا افسر شاہی کہتے ہیں تو کس حد تک مسائل کے حل کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے یہ ذہنیت امدیاز صاحب ای ٹھنک آپ نے بہت اچھا سوال اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دوہزار سولہ میں میں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ڈسکاشنز میں تھا دبائی میں تو مجھے وہاں پہ ای ڈی بی کی ایک خاتون ہے جو ان کو لیٹ کرتی تھی ان کے انہی جی سیکٹر کو انہوں نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پروگرام کے تحت ایک کام ضرور کریں اور وہ ایک سٹرکچرل بینچمارک سا بن گیا تھا وہ تھا کہ ہم سمارٹ میٹرز ملک میں متعارف کرائیں اس سے ڈسگری کرنا شاید مشکل تھا اور اس وقت پھر ہم نے ان کو یہ لکھ کے دیا کہ ہم یہ پروجیکٹ سمارٹ میٹرز کا ای ڈی بی فنڈڈ پروجیکٹ کر لیں گے یہ لوجیکلی بھی ٹھیک لگ رہا تھا ٹیکنولوجیکلی بھی ٹھیک لگ رہا تھا اور یہ ایک سلوشن تھا کہ آپ کے گھر پہ ایک سمارٹ میٹر موجود ہے ہمارے پاس گریڈ میں ایک سمارٹ میٹر موجود ہے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ چوری کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں آپ بل ٹائم پہ دے رہے ہیں آپ کتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں سو ایک سمارٹ ٹیکنولوجیکل وہ دوہزار سولہ سے آج تک ابھی تک وہ سمارٹ میٹر ہم امپلیمنٹ نہیں کر پائے پاکستان میں جو فورڈ لکنگ سلوشن ہے انرجی سیکٹر کا بیسائیڈز ادھر ایریاز جو دیکھنے ہیں ہم نے وہ سمارٹ میٹرز پہ ہے سمارٹ ٹیکنولوجیز پہ ہے جس میں آپ اپنے گھر میں اگر بجلی نہیں استعمال کرتے پراپرلی اور بل نہیں ادا کرتے اور آپ ہمارے ڈیفالٹرز میں سے ہیں تو ہم یہ کر سکیں کہ آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ بجلی کا ایک کارڈ خرید لیجئے جب آپ کارڈ میں پیسے بھریں گے تو آپ کے گھر بجلی آئے گی اور یہ بہت ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ اب آپ اس وقت ایک پروگرام پہ ہیں جس میں آپ ایک پورا ایریا بند کر دیتے ہیں لیٹسے کہ آپ کے گھر میں بجلی مناسب استعمال ہو رہی ہے آپ بجلی کا بل بھی مناسب دے رہے ہیں بٹ آپ کے دو نیبر ایسے ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں اور آپ کے آٹھ نیبر ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اب ہم ان گیارہ کی گیارہ کو ریونیو بیسٹ لوڈ شیڈنگ پہ لے جائیں گے which is not the right way to go for two reasons ایک اس سارف کو تکلیف ہو رہی ہے جو کہ ٹراپرلی بجلی کا بل دے رہا ہے اور نمبر دو ہم بجلی کی کھپت اب بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ بجلی کی کھپت کم ہو رہی ہے یہ نہائیت ہی ضروری ہے ہمیں سمجھنے کے لیے سو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ سمارٹ میٹر لگا اور آپ کے گھر کی مانٹرنگ ہو رہی ہو اور آپ کے گھر کو مینج کیا جا سکے سمارٹ ٹکنالوجی کے تھو اور ریونیو بیسٹ لوڈ شیڈنگ سے ہمیں چھٹکارہ پایا جا سکے ہم نے یہ انٹروڈیوز کرائی تھی ریونیو بیسٹ لوڈ شیڈنگ دوہزار پندرہ سولہ میں بٹ یہ اپنی افادیت کھو چکی ہے بیکوز اب ہم بجلی کی سرپلس میں آگئے ہیں اچھا خاکان ایک اور بڑا مسئلہ بجلی گھروں کے کیپیسٹی چارجز ہیں عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کیپیسٹی چارجز کیا ہوتے ہیں اور یہ کہ پورے بجلی کے نظام کے لیے الین جی سیکٹر کے لیے کیپیسٹی چارجز کی کاسٹ کیا ہے کس حد تک یہ اثر انداز ہوتے ہیں مالی طور پر کیپیسٹی چارجز گیس کی قیمتوں پر بجلی کی قیمتوں پر کیپیسٹی چارجز کو تھوڑا سا کانٹیکسچولی سمجھنے کی ضرورت ہے جب بھی ہم نے بجلی گھر لگائے ہیں پاکستان میں یہ اس ٹائم پر لگے ہیں جب بجلی کی ایک سپلائی ڈیمانڈ کے گیپ کی وجہ سے پاکستان میں آٹھ آٹھ دستز گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی اور جب آپ ایسا مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں اور اس وقت حل کرنے جاتے ہیں جب آپ کی سوورن پوزیشن اتنی کمفٹیبل بھی نہیں ہے تو آپ ایسی مرات دیتے ہیں بجلی میں جس سے آپ انویسٹر کو اٹریکٹ کر سکیں میں ہمیشہ کہتا ہوں انسٹیچوشنل میمری کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی آپ کوئی اوپینین دیں کسی چیز پہ کنٹیکسچولی چورانوے سے لے کے اب تک یہ ہی ہوتا رہا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ ہم سرپلس سیچویشن میں آئے ہیں اس لیے ہم لانگ ٹرم پروجیکٹ کی فائنانسنگ اویلیبل نہ ہوتے ہوئے جیسے کہ ہمارا ڈائیمیر بھاشا ڈیم جیسے داسو ڈیم اور بہت سے منڈا ڈیم جیسے یہ سارے ڈیم کو ہم اس لیے نہیں کر پا رہے تھے بیکاوز یہ لانگ ٹرم جیسٹیشن کے پروجیکٹ تھے شورٹ ٹرم میں بجلی بنانے کے لیے ہم نے آر ایف او پہ اور امپورٹڈ فیول پہ ریلائے کیا اب جب اس پہ آپ نے ریلائے کیا تو آپ کو ایک کپیسٹی میں پیمنٹ بڑھتی چلی گئی جو آخری چیز ہوئی جیسے چار ایل ان جی کے پلانٹس لگے پر یہ ایک طرح سے اچھا اس طرح ہے کہ ایل ان جی is a much cheper source of energy than the رفو اور the ایچ ایسٹی ایک سے ڈیڑھ بلینڈ ڈالر کی بچت ہے امپورٹ آف رفو میں اگر ہم اگر ہم سارے رفو اور ایچ ایسٹی کو خارج کر سکیں دوسری طرف جو نئے پلانٹس آئے ہیں ان کی کپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ کیکن کرتی چلی جا رہی ہے چاہے وہ کول کے ہوں لن جی کے بعد کول آیا ملک میں سو یہ کیکن کرنے سے جو پرابلم آئی ہے ایکچول میں وہ یہاں آئی ہے کہ پانچ فیصد بجلی پچھلے سال آپ نے کم استعمال کی دوہزار بیس میں کمپیر ٹو لاسٹ یار اگر بجلی کی کھپت بڑھ جاتی جو کہ ایک اسٹیمیٹی یعنی پانچ فیصد اور پانچ دس فیصد بڑھ جاتی تو آپ کی جو بجلی کی کپیسٹی ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی زیادہ یونٹس پہ سو آپ کی کپیسٹی پیمنٹ پر یونٹ کمپ ہوتی سو دو ہٹس ہوئی ہیں ایک کپیسٹی پیمنٹ بڑھی ہے دوسرا یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو یونٹس کنزیومڈ ہیں وہ اس طرح سے نہیں بڑھے سو آبیسلی یہ بیل بیس سے پچیس فیصد بڑھ گیا ہے کپیسٹی پیمنٹس کا اور اس سے نکلنے کا اب طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ بجلی کی کھپت کو بڑھائیں اور اس میں بہت ضروری جو دیکھیں جب بھی ہم کوئی policy action ایسا کرتے ہیں تو there is a corresponding policy action that is required ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک چونکہ comprehensive solution نہیں لا پاتے کیا کرنا تھا ہم ایک بجلی کی رجیم میں ہیں آپ کے گھر ہم جو بل بھیجتے ہیں وہ ایسا ہے کہ تین سو تک ایک آپ کو چارج ہوتا ہے پانچ سو تک ایک اور ایک ہزار تک ایک اور ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس تیریف کو تاکہ آپ کی بجلی کی کھپت کم ہو this was a regime when we were in short supply of energy or in terms of electricity in پاکستان ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا تھا کہ آپ کو اس regime سے totally نکل جانا تھا اور بجلی کی کھپت بڑھانی تھی یعنی کہ we should have gone to asking people to move their stoves from gas which is in shortage to electricity which is in larger supply thus insuring کے کھپت بڑھ جاتی کھپت بڑھنے سے آپ کی supply جو تھی اس کی capacity payment larger number of units پہ divide ہوتی so there is a correspondence we have moved the first step in industrial یہ اس کا اب حل یہی ہے کہ ہم یہ کریں اور long term حل جو ہے وہ indigenization of power supply in the country ہے اس کے علاوہ ملک میں کوئی حل نہیں ہے سستی بجلی کا